نوی روایت حضور علیہ السلام اگر کسی پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے اطاف فرماتے تو اس کو بس اتنا کہتے کہ تیری جبین تیری پیشانی خانک آلود ہو تیری پیشانی خانک آلود ہو اللہ کے رسول یہ فرماتے یہ بھی انس ابن مالک نے بیان کی ہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے کی نششت میں کہیں کہا تھا کہ خانک آلود ہونے کا مطلب اللہ اکبر عاشقوں نے یہ بھی لیا ہے کہ اللہ تجھے سجدے کی توفیق دے تو تیری پیشانی پر سجدہ کرتے وقت خانک لگ جائے یعنی اس میں بھی جہے اطاف کے وقت بھی گویا کہ اتنی عظیم دعا ہوتی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کماری پردہ نشین سے بھی زیادہ حیاء فرماتے تھے حضور اتنے حیادار تھے کہ کماری لڑکیاں گیر شادی شدہ لڑکیاں کماری پردہ نشین لوگوں سے جس طرح حیاء کرتی ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ اللہ کے رسول حیاء فرماتے تھے اس روایت کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح حیاء فرماتے تھے جیسے کماری لڑکیاں پردہ نشین حیاء نہیں کرتی اس سے زیادہ حضور حیاء کرتے تھے اب تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے برمنڈے پہن کر کے گلی مولہ میں گھومتے رہتے ہیں بنیان پر گھومتے رہتے ہیں پورا بدن نظر آتا ہے یہ صورتحال ہے حیاء کہاں آگئی لوگ کہتے ہیں ہم تو مرد ہیں تو مرد ہے تک ننگے گھومیں گے آپ مرد ہے تک اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ننگے گھومنا ہے نہیں نہیں حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے فرمایا گیا جو جتنا زیادہ باہیا ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس لئے کہ حیاء ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ ہے کپڑے اتنے فیٹ اور ٹائٹ پہنتے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتا ہے اتنے کسے کپڑے کہ جہاں وہ چلتے ہوئے جسم کے ان آزاب کو کا نشیب و فراز نظر آئے جن کو دیکھنے کے لئے منع کیا گیا ہے ستر ظاہر ہو اتنے فیٹ اور ٹائٹ کپڑے پہننا دو سائنس بھی کہتی ہے کہ نقصان دے ہے ایسے کپڑے مت پہنو کہ جو بہت زیادہ ٹائٹ فیٹ ہو فیٹنگ میں پہننا اچھی بات ہے آدمی خوبصورت لگتا ہے لیکن اتنا بھی فیٹ پہنے کہ آپ کے آزا ہی نظر آنے لگ جائیں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں لیتا اس سے انسان کی چمڑی کو بھی نقصان ہے انسان کی چمڑی بھی اس سے جائے وہ نقصان اٹھاتی ہے تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ حیاء فرماتے تھے حضور کے اندر بڑی ہے اور یہ حیاء کا ہی حصہ ہے یہ حیاء کا ہی حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاء کی وجہ سے یہ دسویں عدیس کبھی کھل کھلا کر قیقہاں لگا کر نہیں ہستے تھے یہ حیاء تھی حضور کی کبھی قیقہاں لگا کر نہیں ہستے کچھ لوگوں کو دیکھو تو وہ ایسے قیقہ لگاتے تھے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو تین گلی تک کی آواز چلی جائے قیقہاں لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے قیقہاں لگانے سے یعنی خوب کھل کھلا کے مسکراؤ مسکرانا سنت ہے حضور کسرس سے تبسم ریز ہوتے تھے حضور کسرس سے تبسم فرماتے تھے حضور کسرس سے مسکراتے تھے لیکن کھل کھلا کر کبھی کسی نے ہستے نہیں دیکھا قیقہیں لگا کر کبھی کسی نے ہستے نہیں دیکھا تو حضور علیہ السلام کی حیاء کا ایک حصہ یہ بھی تھا باروی حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام کبھی لوگوں کے درمیان اپنے پیروں کو لمبا نہیں کرتے تھے یہ حضور کی حیاء تھی کہ حضور علیہ السلام نے کبھی لوگوں کے درمیان اپنے پیروں کو لمبا نہیں کیا دراز نہیں کیا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اگر پیر دراز کر دیتے لمبے کر دیتے حضور کے تلوے نظر آتے اور چاند اگر حضور کے تلوے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو شاید اس چاند کو بھی اتر جانا پڑتا کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہیے غالباً استائے زمن نے کہا ہے آسمہ گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا چھپ گیا چاند آئی تیرے دیدار کتاب سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر دی تو حضور علیہ السلام کبھی اپنے پیروں کو لمبا نہیں کرتا کچھ لوگوں کی عادت ہے بیٹھتے تو خیال ہی نہیں کرتے پیر لمبے کر دیں اور پھر کیسے کیسے بیٹھتے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیفیت کیا ہے یہ حیاء کی خلاف ہے حیاء والے بنو پارسہ بنو اللہ کی حبیب علیہ السلام کماری پردہ نشین سے بھی زیادہ حیاء فرماتے تھے پھر حضور علیہ السلام و تصدیم کہہ کہاں تو نہیں لگاتے تھے البتہ تبصم فرماتے مسکراتے تھے اور مسکرا کر لوگوں کو اپنا بناتے تھے بلکہ فرمایا امام نے کہ جس کی جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبصم کی عادت پر لاکھوں سے لوگ اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے آتے تھے اور مسکراتے ہوئے جاتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی